اسلام علیکم پیارے بچو آج ہم نظر ڈالیں گے کہ سگن نوشی کی تباہ کاریاں جو ہیں وہ کس حد تک ہم پہ اثر ڈال سکتی ہیں یعنی وہ ہماری زنگی میں کس طرح سے بیماریاں لاری ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے تو بچو ہم نے یہ لیسن پڑھا ہوا ہے اس کی مشہ کی ہوئی ہے آج ہم کچھ اس سے ہٹ کے کچھ اور باتیں جو ہیں اس کے مطالق وہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ ایک مضمون کی صورت میں ہے بچو نوجوان کسی قوم کا سرمایہ اور مستقبل ہوتے ہیں اس لیے دنیا بار میں نوجوان کی کردار سازی اور صلاحیتوں کو بڑھانے کی حصوصی توجہ دی جاتی ہے ایک صحت مند نوجوان اپنے ہندان ملک کو قوم کے لیے مصبت اور تعمیری کام سر انجام دیتا ہے دنیا بار میں نوجوانوں کی صحت اور دیگر سماجی فرائض کے حوالے سے اسکول میں ہی تربیت شروع کر دی جاتی ہے اور حاصل طور پر تباہ نوشی کے نقصانات کے حوالے سے ان کو بچپن سے ہی اگاہ کرنا شروع کر دیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ترقی آفتہ ممالک میں سگرن نوشی کی وبا تنظلی کی جانب مائل ہے عالمی صحت کو لاحق خطرات میں سگرن نوشی کی وبا سب سے زیادہ تباہ کن ہیں ورلڈ ہیلت آرگنائزیشن کے مطابق دنیا میں سالانہ ساٹھ لاکھ افراد تباہ نوشی سے ہونے والی بیماریوں میں مبتلا ہو کر مات جاتے ہیں جن میں چھے لاکھ سے زیادہ خود تباہ کنوشی نہیں کرتے بلکہ تباہ کنوشی محول میں موجود ہونے والے دھوئیں سے دھوئیں کا شکار ہو جاتے دنیا بار میں ایک عرب سے زیادہ لوگ تباہ کنوشی کرتے ہیں جن میں سے اسی فیصد لوگ ترقی پذیر ممالک سے تعلق رکھتے ہیں پاکستان، بھارت، فلپن، تھائیلینڈ اور کمبوڈیا میں تباہ نوشی کی وبا تیزی سے بھڑ رہی ہے ترقی آفتہ ممالک میں جاپان چین کے ساتھ کے ساٹھ فیصد مرد حضرات سگرٹ نوشی کی عادت میں مبتلا ہیں سگرٹ نوشی آبادی میں بارہ فیصد خواتین ہیں جبکہ روزانہ ایک لاکھ بچے سگرٹ نوشی شروع کرتے ہیں سگرٹ، پائپ، سگار، حکہ، شیشہ اور تباکو کو کھانے والا استعمال جیسا کہ پان، چھالیا، گھٹکا بغیرہ اور سونہ جیسی تمام آدات حطناک ہیں تباکو نوشی میں موجود، نکوٹین، دماغ میں موجود، کیمیکل، مثلا، ڈومائن اور انڈروفائن کی سطح پر بڑا دیتا ہے جس کی وجہ سے نشے کی عادت پڑ جاتی ہے یہ کیمیکلز خوشی یا مستی کی حسیات کو بیدار کر دیتے ہیں جس سے جسم کو تباکو مصنوعات کی طلب ہونا شروع ہو جاتی ہے این آدات کو ترک کرنا بھی انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ جسم میں نکوٹین کی کمی سے طبیعت میں پریشانی، ازطراب، بیچینی، ڈپریشن کے ساتھ ذہنی توجہ کا فقدان ہو جاتا ہے تباکو نوشی بہت آہستگی کے ساتھ جسم کے مختلف اضاء کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتی ہے اور ایک مرد کو کئی برسوں تک اپنے اندر ہوتے ہوئے نقصانات واضح نہیں ہو پاتے اور نقصانات واضح ہونا شروع ہو جاتے ہیں تب تک جسم تباکو کے نشے کا مکمل طور پر عادی ہو چکا ہوتا ہے اس سے جان چھڑانا بہت مشکل ہو جاتا ہے تباکو نوشی، مو، گلہ، ہراکی نالی کا کینسر تباکو نوشی سے مو، گلے، ہراکی نالی کا کینسر، مہدے کا کینسر، جگر کا کینسر، مسانہ کا کینسر، لب لبا اور گردے کا کینسر کا باعث بھی بن سکتی ہے اس کی تمام اقسام بشمول، سگرٹ، پائپ، سگار، ہکہ، شیشہ اور تباکو کو کھانے والا استعمال جیسے کہ پان، چھالیگ، گھٹکا وغیرہ اور تباکو سونگنا ہتناک ہوتے ہیں تو بچو تباکو نوشی سے بچنے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ اس طرح اس سے مختلف طرح کے کینسر ہوتے ہیں اس سے نہ صرف آدمی خود بیمار ہوتا ہے بلکہ نہ پینے والے جو لوگ ہیں ان پہ بھی برا اثر پڑتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ کتنے مبالک جو ہیں اس سے جھونج رہے ہیں کہ تباکو نوشی یا سگرٹ نوشی کو بالکل کیا کیا جائے ہتم کیا جائے تو بچو آج کے لئے اتنا ہے نیکسٹ ویڈیو میں ہم آگے پڑھیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ